حلال ہو یا حرام جو بچہ بھی پیت کے اندر حمل ٹھیرنے کے بعد مار دیا گیا چاہے وہ ایک دن کا ہو دس دن کا ہو ایک مہینے کا ہو دو مہینے کا ہو جتنے بھی دن کا ہو اگر اس کو مار دیا گیا ایب آرشن کرا کے اس کو ختم کر دیا گیا قیامت کے دن یہ بچہ بخار شریف کی روایت جا یوم القیامتی معلق مہینہ صدیہ یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی دونوں پستان اپنے ماں کے دونوں چھاتیوں سے سینے سے لٹکا ہوا اے گا یا قول اور اپنے ماں کا دودھ چھوڑ کر اللہ سے شکایت کرے گا یا ربی حاضی امی قتلت نہیں اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا اللہ اس نے دنیا میں مجھے حقارت کی نظر سے دیکھ کر پھینک دیا اے اللہ آج تو اس کو بھی حقارت سلیل نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جہنم میں پھینک دے وہ بچہ اپنی ماں کو جنم جہنم میں بھیجوائے گا اللہ سے دعا کرے گا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالاتا اللہ تو اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے اگر ہماری ماں بہنوں میں سے کسی نے یہ غلطی کی ہے تو توبہ اور استغفار کریں اللہ کو اگر رحم آ گیا تو شاید مات بھی کر دے تو میرے پیارے ساتھیوں سوچو اتنی جہالت تھی عرب کی سرزمین پر اپنی بچی کو بھی قتل کر دیا کر دیتے اپنی بچی کو بھی مار ڈالا کرتے تھے کوئی سور میں حال نہیں تھی اس ماحول میں پھر جنابی محمد رسول اللہ آئے ویدوں کی کہنے کے مطابق کہ ایسے واتہ ورڑ میں آخری نبی آئیں گے ایسے ماحول میں اللہ دھرم کی اچھا کرنے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمائے گا قرآن ہے بجوا دو تو اندازہ لائیے تکہستو شمبھل گرام میں سوٹ سواجی ہو جاتا ہے منگلہ چار بہولا پاکتا بھی بججججہ شمبھل گرام میں آئیں گے شمبھل بہت اس پشت شبد ہے اب لوگ تو نام کے بنے ہوتے ہیں سادھو سنت پڑھے لکھئے تو ہوتے نہیں ہیں اگر تھوڑی سی بھی سنسکرط اور اس کا انواد اگر آتا ہو تو اسلام سے نفرت نہیں کریں گے کتنا صاف شبد ہے شمبھل گرام میں تکہستو شمبھل گرام میں شمبھل مانی شانت شم دھاتو سے شم ورب سے بنا ہے سنسکرط میں شم ورب ہے شم کے معنی شانت کرنا جیرن ہے مستر ہے اور شمبھل ایڈجیکٹیو ہے وشیش شر ہے شمبھل شانت اور گرام مانی آپ بولتے ہیں نا کبھی کبھی لیڈر لکھتے ہیں تو گرام فلا پنچائت فلا تو گرام مانی گاؤں اب دونوں کو ملائیے تو کیا ہوگا شمبھل گرام شانتی والا گاؤں جس گاؤں میں شانتی ہو عربی میں اس کو کیا کہیں گے شمبھل گرام کو اگر عربی میں ٹرانسلیٹ کرو تو کیا کہو گے البلد الامین البلد مانی شہر گاؤں اور امین مانی امن والا شانتی والا البلد الامین امن والا شہر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے البلد الامین میں یعنی شمبھل گرام میں کتنا اس پشت ہے اور البلد الامین اللہ نے کس کو کہا ہے مکہ کو وَطِينِ وَزْزَيْتُونِ وَطُورِ سِنِينِ وَحَادَ الْبَلَدِ الْامین قسم میں تین کی اور زیتون کی قسم میں انجیر کی اور زیتون پھل کی وَطُورِ سِنِين وَقَسَمْ مَتُورِ سِنَا پَحْرِ کی وَحَادَ الْبَلَدِ الْامین وَحَادَ الْبَلَدِ الْامین اور قسم میں اس آمن والے اس شانتی والے شہر کی مکہ کی اللہ نے قسم کھائی اللہ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے اللہ کو کوئی گناہ یا پاپ دینے والا نہیں ہے لیکن انسان اور خاص طور مسلمان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہیں کھا سکتا من حال فالقی اللہ مقبشرت جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا کھاؤ بیٹا قسم اولاد قسم باپ قسم اممہ قسم بہت سے لوگ تو غصے میں کہتے ہیں بی بی کی قسم مرے گی تو یہ مرے ہاں ہمارا ایک دوست تھا میں نے کہا ہے تم بات بات پہ کہتے ہو میری بی بی کی قسم کیوں اب بہت پریشان ہو یار کبھی کبھی جھوٹی بھی قسم کھا لیتا ہوں تاکہ مرے تو یہ مرے قرآن نے جس کو سکون کہا ہے اور آدمی اس کو مصیبت سمجھتا ہے قلبی میں نے یہ سنایا تھا کہ جمعہ کا خطبہ سن کر مولانا صاحب نے کوئی خطبہ دیا ہوگا نماز میں جمعہ میں اور جمعہ کا خطبہ سن کر ایک آدمی بچارہ اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ناشنے لگا بیوی کہتی کیا بات ہے آج تو بڑا رومانس کر رہے ہو رومانٹک موڈ میں ہو کیا مولانا صاحب نے محبت پر خطبہ دیا ہے رومانس پر خطبہ دیا ہے تو آدمی بولتا ہے نہیں آج مولانا صاحب نے خطبے میں پڑی اچھی بات کہی ہے کہا کہا مولانا صاحب نے کہا کہ جو اپنی سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا تو میں اپنی سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھا رہا ہوں تاکہ جنت میں چلا جاؤ لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں اور یہ بھی خامخواہ تنگ کرتی ہیں چالا کام کرنے گیا بار بار پھون کرتی ہیں کہا ہو آدمی بھی تنگ آگیا جارا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا کہا ہو ایک آدمی نے کہا پان کی دکان پہ کہا چھے میری بات تو کر رہا ہوں پانوالے سے آدمی سوچ رہا بی بی میری بات کر رہا پانوالا یہ شک کا بھود بھی عورت کو بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ اور یہ فطرت ہے یہ عورت کی آپ اس کو برا مان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ فطرت ہے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو کہیں عبادت میں مصروف تھے اور ان کی بیوی سمجھی کہ پتہ نہیں میرے پاس آج باری تھی میرے ساتھ سونے کی اور بستر پر ٹٹول رہی ہے تو ہے ہی نہیں دل میں آیا کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے اٹھی تو ٹکرا گئیں کیونکہ اللہ کے رسول سجدے میں تھے اندھیرے میں نماز پڑھ رہے تھے ٹکرا کے گر گئیں بعد میں دل میں سوچا اوفو میں کیا سوچ رہی تھی اور اللہ کے رسول تو سجدے میں یہ ڈاؤٹ شک ایک فتنی چیز ہے ہو سکتا ہے عورت کے اندر ہو ہماری عورات کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عورت کو شکا اپنی بیوی کو شکا موقع اب ظاہر بات ہے کہ گھر میں ایسے میسج پڑھو گے ہم مسکراتے جاؤ گے تو بیوی تو شک کرے گی آپ چاہے کچھ بھی پڑھ رہے ہو لیکن بیوی سوچے گے اچھا کسی چنل کا میسج آیا ہو وہ تو یہی سوچے گی تو آپ شک کا موقع نہیں دیجئے جہاں تک ہو سکے بچھیے لیکن پھر بھی وہ شک کرے گی عادت ہے جلدی بھگلتی نہیں تو میں کہیے راتا شمبل گرام شمبل شان گرامہ نہیں کہا تدھرستو شمبل گرامے انتمرشی شمبل گرام میں آئے گا سو تو سوا جیو جاتا ہے مندلہ چارے بہولا پاکتا بھی بججتا اس کے آنے سے پہلے بہت پاپتاپ ہوں گے بہت گناہ ہوں گے لیکن وہ آئے گا تو پاپتاپ کو منگلہ چار نیکیوں میں بدل دے گا پاپتاپ مٹا دے گا اور نیکیوں کا منگلہ چار نیکیوں کا کام شروع ہوگا یعنی برائیوں کو ختم کر دے گا اور نیک کام شروع ہوں گے یعنی نیکیوں کی طرف وہ لوگوں کو بلائے گا منگلہ چار عرب کے اندر محمد صاحب کے آنے سے پہلے کتنے پاپتاپ ایک نقشہ میں بتا چکا ہو توحید میں تو اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ لوگ تین سو ساتھ خانے توبہ میں مورتیاں رکھے ہوئے تھے وہ مورتیاں نہیں بزرگوں کی مورتیاں تھی وہ مانتے تھے کہ ایک سال میں تین سو ساٹھ دنوں تھے لہذا ہر دن کے بدلے میں ایک بزرگ کی مورتی رکھی ہوئی تھی آج اس بزرگ کی پاس چاہتے کل اس بزرگ کے پاس برسوس سال بھر ان کا یہی روٹین رہتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جم مکہ کو فتح کیا مدینہ سے آنے کے بعد جم مکہ فتح ہوا اور مکہ میں داخل ہوئے ایک دوسرے کو نظر انداز کیا مات کیا اور مات کرنے کے بعد خانہ تابہ کو سب سے پہلے پتوں سے پاک کیا نماز کہوں ہوں بعد میں روزے کی شکشہ بعد میں یہ ساری چیزیں بعد میں پہلے پتوں سے اس خانہ تابہ کو پاک کریں کیونکہ شرط اور توحیر جونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے اس لیے آپ خانہ تابہ کے اندر داخل ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کاندھے پر اللہ کے نبی کو سبار کیا بٹھایا آپ کاندھے پر بیٹھے آپ یہاں اپنے چھڑی دیں ایک چھڑی سے ایک ایک مورتی کو خود کو گراتے جاتے پکڑا گرائی زمین پر گری ٹوٹ دیں ایک ایک مورتی کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاہل حق وضحق الباطل ان الباطل اتان زہوکا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل کو تو مٹنا ہی تھا حق آ گیا اور باطل دب گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی دبنا ہی تھا یہ کہتے جاتے اور خود کو گراتے جاتے میرے بھائیوں اس طریقے سے آپ نے نیک کام کرانا شروع کیے اب آرد کی سرزمین پر چوری بند ہو گئی جو شراب پیتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے مجھ کے توڑے شراب کے گھڑے توڑے شراب کی سرائیاں توڑیں ایسا لگ رہا تھا جیسے تیلاب آ گیا ہو پانی کی باہر آ گئی ہو انسائیکلوپیڈیا اور برطانکہ کے اندر لکھا ہے عیسائی رائٹر لکھتا ہے انسائیکلوپیڈیا کا کرشن رائٹر کی نالیوں سے شراب باہر نکل رہی تھی جیسے پانی جب زیادہ گر جائے بارش زیادہ ہو جائے تو سڑکوں پر نالیوں سے پانی آنے لگتا اور باہر سڑک پر آ آتا ہے عارض کی اندر ایسے شراب کے ڈرم اور بھوٹلیں اور گھڑے مٹ کے سرائیاں توڑی گئیں اتنی نالیوں میں بہائی گئیں کہ نالیاں بھر بھر کے شراب پر شراب آنے لگیں جو لوگ ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ایک ایک انسان کو مار ڈالا کرتے تھے ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی اس بات کو لے کر جو جھگڑا ہوا دوموں خاندان میں جھگڑا ہوا تو یہ جھگڑا ستائیس سال تک چلتا تھا 27 سال تک جھگڑا چلا کتنی سی بات پر تمہاری بکری میرے کھیت میں کیسے آئی اس نے کہا بکری ہے آگئی تھوڑا سا کھا لیا تو کیا ہو گیا اس نے کہا اچھا اکڑ اور رہا ہے ایک تو معافی مانگنا چاہیے دوسرا اکڑ اور رہا ہے اس نے کہا تو کیا ہوا جانبر نے چلا گیا تو کیا ہوا اچھا اکڑ تاور ہے تھپڑ مار دیا اس نے جواب اس کو مارا اتنی سی بات پر یہ جھگڑا 27 سال تک چلتا تھا دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعدا جب گنی گئی تو ستائیس سال میں چالیس ہزار آدمی مارے جا چکے تھے ہسٹری پڑھئیے کتنے لوگ چالیس ہزار اور ریزن بکری بکری کو مارا بھی نہیں تھا صرف کھیت میں آگئی تھی بس اتنی سی بات پر لے کر جھگڑا 27 سال چلا 27 سال میں پوری نسل بدل جاتی ہے میرے بھائیوں ذرا کھوڑ کرو جب دونوں طرف سے لوگ گنے گئے تو کتنے ہوئے مرنے والے چالیس ہزار لیکن اس کے باوجود جھگڑا بند نہیں ہوا اسی بیچ میں محمد رسول اللہ کو رسالت ملی نبی بن کر آئے تب آپ نے پیغام دیا اس جھگڑے کو بند کر آیا پھر ایسی نیکیوں کے کام ہوئے جو ایک دوسرے کی جان لیتے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے غالباً غزوے ذات رکا کے موقع پر یا غزوے طبو کے موقع پر میرے پیارے ساپیوں کچھ صحابہ زخمی تھے ایک صحابی پانی پلانے کے لیے ان کے پاک جاتا ہے کہتا لو پانی پیو اس نے پانی کا پیانا ہوتو سے لگایا ہی تک دوسرا چیختہ ہے میں بھی زخمیوں تھوڑا سا پانی مجھے چھوڑ دینا اس آدمی نے سوچا یہ تو پانی تھوڑا ہے اور مجھ سے زیادہ پیانا لگ رہا ہے اس نے کہا پہنے میرے بھائی کو پانی پلا دو شاید وہ مجھ سے زیادہ پیانا ہے یہ دوسرے کے پاس لے کر دیا ابھی اس کے ہوتوں پہ پانی لگایا ہی تک یہ تیسرا چیخہ تھوڑا سا چھوڑ دینا اگر پچی آئے میں بھی اپنے حلق کو تر کرنوں گا میرے ہوت بھی خوشک ہو چکے میرا گلہ بھی خوشک ہو چکا ہے اس دوسرے نے تیسرے کے پاس بیج دیا نہیں نہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا نظر آ رہا ہے یہ دوسرا کے پاس ہٹ کر تیسرے کو پلانے جاتا ہے جیسے اس کے پاس پہنچتا ہے اس کو اٹھاتا ہے اپنے سینے سے لگاتا ہے کیا دیکھتا ہے اس کے ہوت بند ہو چکے اس کے ہوتوں میں پانی کا پیانا لگاتا ہے لیکن ہوت کی ہر گھت بند اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھا تو دل کی ہر گھت بند اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ کر دیکھا تو ناک سے سانس آنا پند گویا کہ اس کی روح نکل چکی ہے تیسرہ اللہ کو پیارا ہو چکا پلانے جاتا ہے دوسرے کے پاس آیا چلو جس سے شروع کیا تھا دوسرے اس کو پھلا دو کیا دیکھتا ہے یہ دوسرا بھی اب پانی پینے کے لائے ایک نیرہ آیا چلو پہلے سے جب سے شروع کیا اس کو ہی پھلاتا ہے اس کو ایک نئی زندگی دے دو جب پہلے کے پاس لوگ کراتا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پہلا آدمی بھی اپنی چاہ جاہفری کے سپر کر چکا ہے آبے حیات سے اپنا پانی اپنی چاہ دجا چکا ہے غور کرو میرے دارے ساتھیوں جو ایک ایک بکری کے لیے ستائیس سال لڑتے تھے اور چالیس ہزار لوگوں کے مردے کے بعد اپنی جنگ بن رہی ہوتی تھی وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں دینے لگے ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانیاں دینے لگے ایک دوسرے کے لیے مرنے لگے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچابر کرنے لگے بہولا پا پتا بھی بججتہ منگلہ چار وہ برائیوں کو ختم کریں گے اور منگلہ چار نیکیوں کے کام شروع کروائیں گے تو میرے بھائیوں ایسی نیکیوں کے کام چھوڑی تچھو دواپنڈری کا چھوڑھا مرگرم بریتی بھونے شم بھلو وشلو یشہ سدگرہ سومتی پرادر بھاپیم انتیم رشی آخری نبی شم بھلو شم بھل گرام میں آئے گا وشلو یشہ سدگرہ وشلو یش کے گھر میں جنم لے گا ساف ہے گرہ گرہ مانی گھر کبھی کہایا تھا نا گرہ یود یعنی گھر کے اندر لڑائی وشلو یشہ سدگرہ شم بھلو وشلو یشہ سدگرہ شم بھل گرام میں آئے گا وشلو یشہ سو وشلو یش کے گھر میں آئے گا سومتی پرادر بھاپیم اور سومتی کے پیٹ سے پیدا ہوگا سومتی کے پیٹ سے جنم لے گا کچھ رہی نہیں گیا اٹھارہ بیس سال سے تقریری دنیا کی لائن میں ہوں ہو سکتا بائیس سالے ہو گئی ہوں لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں ایک بار اور آپ آ چکے ہو کوئی کہہ رہا بیس سال پہلے کوئی کہہ رہا بائیس سال پہلے میں نے کہا زیادہ مت بتاؤ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری عمر کتنی ہو گئی ہوگی ہمیں تو یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم کب آئے تھے ٹھیک ہے میں معلوم ہے لیکن اب وہ اٹھارہ سال ہیں کہ بیس سال ہیں یہ ایجزٹ نہیں بتا سکتے کہ کتنا برحال چلیے آئے تھے آئے تھے بس مقصد یہ ہے کہ آئے تھے تو میرے بھائیو اتنے دنوں سے رامائن گیتہ سب کچھ پڑھتے ہیں تقریر یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہیں اور سرکار بھی کونسی ہے ڈاکٹر زاکر نائک جیسی شخصیت کو بھارت چھوڑ کے جانا پڑا اگر یہ ہمارے بیدوں کے منتروں میں ایک بھی کہیں گلتی نکال دیتے تو آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں اپنی بیل بھی ہم کرا پاتے کے نہیں کرا پاتے زمانت بھی ہوتی کے نہیں ہوتی یہ بڑا عجیب حالات ہیں ایک بار بس میں بیٹھ کے سفر کر رہا تھا ایک پھلیس والا آیا کہتا سیٹ چھوڑو ہڑو ہم بیٹھیں گے ہم نے کہا بھائی ہم پہلے آئے آپ بھی بیٹھ لو ہم بیٹھیں گے ہم نے کہا بھائی میں آپ کو کہتا رہا ہوں بیٹھ جاؤ لے ابھی دس کلو افیم تیرے بیگ میں ڈال دیں گے ابھی دس گرام سو گرام افیم تیرے بیگ میں ڈال دیں گے اور کہہ دیں گے اس کے پاس سے نگلی ہے زمانت نہیں کرا پاؤں گے ہمارے پاس سب کچھ رہتا ہے میں نے کہا بھئی آجاو بیٹھ جاؤ بھئی حالات ہیں کیا کریں گے آپ اپنے آپ کو بچا لو یہی بہت بڑی بات ہے اس دور میں ورنہ حالات بہت خراب تھے اور بنگال میں آپ لوگ اقل مند تھے اور اقل مندی کا ثبوت دے گئے یوپی والوں کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں میں کریں کیا آپ لوگ کچھ اور کھاتے ہیں وہ کچھ اور کھاتے ہیں وہاں بھینس چلتی ہے اور بھینس تو بدھی خراب ہوتی ہے کم بھت لیکن کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہی ہے آئی صاحب ہماری بھی ایک وہ ہونی چاہیے ارے ہونی تو چاہیے اس کا انکار کون کر رہا ہے لیکن یہ تو دیکھو اس وقت ضرورت کیا ہے جرجی صاحب کے پیر میں کینسر ہے ڈاکٹر کہہ رہا پیر کٹاؤ جرجی صاحب نے نہیں ہمیں بھی دبا دو ہمیں بھی حق ہے جینے کا ارے پہلے پیر کٹا کے جان تو بچا اگر پیر نہیں کٹائے گا تو جان نہیں بچے گی تیری اقل مندی یہ ہے کہ سینہ تان کر کھڑے مت ہو جان بچانا ہے تو پہلے پیر کٹا لو نہیں تو پیر بچانے کے چکر میں پیر تو جائے گئے جائے گا جان بھی جائے گی اس وقت یہ کنڈیشن تھی ہماری سنا نا آپ نے وہ ایک بڑا دلچسپ لطیفہ تھا ایک جنگل میں شیر بھیڑیا بھیڑیا جانتے ہیں نا اور لومڑی فاکس انگلیش میں فاکس کہتے ہیں آپ کیا لومڑی نہیں تو گیدر سمجھ لو سیار ہم سیار میں اور لومڑی میں ہم کچھ فرق سمجھتے ہیں لیکن ایک ہو تو آپ وہ آپ سمجھے فاکس اس کو انگلیش میں فاکس کہتے ہیں اب کیا ہے وہ آپ سمجھئے ہاں چلیے سیار مان لیا چلیے جنگل میں تینوں جانور شکار کرنے نکلے شیر بھیڑیا اور لومڑی اور تینوں نے شکار کیا شیر نے ہیرن مارا ہیرن اور اور بھیڑیے نے بکری ماری اور لومڑی نے خرگوش تینوں جانور مرے پڑے ہیں شیر آ گیا شیر نے تینوں جانور دیکھے اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو سمجھ لو سب کچھ سمجھ گئے میں نام نہیں دوں گا بس شیر نے دیکھا تینوں جانور اس نے بھیڑیے سے کہا اے بھیڑیے کون سا جانور کون کھائے گا فیصلہ کرو دیکھ رہے ہیں آپ کون سا جانور کون کھائے گا یہ فیصلہ تم کرو بھیڑیے نے کہا بہت آسان دیکھے گا جذبات میں آ گیا اور سمجھ نہیں پایا کیا کہا بہت آسان شیر نے کہا اچھا دکھاؤ تو آسانی کہا کہ ہرن آپ نے مارا ہے آپ ہرن کھا لیجیے بکری میں نے ماری ہے میں بکری کھا لیتا ہوں لومڑی نے خرگوش مارا ہے لومڑی خرگوش کھا لیجیے تینوں کو ایک جانور مل جائے شیر نے کہا بھے کمینے در آ تجھے یتنا غلط فیصلہ کرنا کس نے سکھا رہا اب کہاں سیکھ کی آیا مارا ایک پنجا بھیڑیے کی بھی گرد نہ لگ گئے صاحب وہ بھی جبکہ فیصلہ اس کا بالکل صحیح تھا بھیڑیے نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا فیصلہ صحیح کیا تھا لیکن وہ شیر کے ظلم کو پہچان نہیں سکا تھا وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ ہم سے کہے کون رہا ہے یہ ظالم ہے شیر فیصلہ اس نے صحیح کیا تم یہ کھالو تم یہ کھالو تم میں یہ کھالیتا ہوں لومڑی یہ کھالے گا فیصلہ صحیح تھا لیکن صحیح فیصلہ کرنے کے باوجود کیا ہوا رام رام ستھے گئے کام سے لومڑی سے کہا لومڑی کمینا فیصلہ کرنا بتا نہیں کہاں سے سیکھ کیا ہے تم فیصلہ کرو صحیح فیصلہ کیا ہے تم اقل مند ہو تم صحیح فیصلہ کرو کیا ہے لومڑی نے بھیڑیے کی کھٹی ہوئی گردن دیکھی کہتی ہے بہت غلط فیصلہ کراتا تھا اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں تو شیر نے کہا تو تم صحیح فیصلہ کرو نا اب شیر کا ارادہ یہ تھا بھیڑیا بھی اب چار جانور ہو گئے اور لومڑی نے جو کہا تین تم کھالو یا دو تم کھالو دو ہم تو اس کو بھی مار ڈالیں گے اور صرف پانچو جانور ہمارے شیر کی نظر یہ تھی لومڑی سے کہا تو تم کرو نا فیصلہ لومڑی نے کہا بہت اچھا آسان ہے یہ تو کمینا کو جانتا ہی نہیں تھا تو کہا اچھا صحیح فیصلہ کیا کہا صحیح فیصلہ کیا آپ جنگل کے راجہ ہیں یہ تینوں جانور آپ کے ہیں صبح آپ حیرن کھالیجئے شام کو اب بھوک لگے تو بکری کھالیجئے اور دوپہر میں جب بھوک لگے تو موہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لئے خرگوش کھالیجئے اور اب تو بھیڑیا بھی آبتا ہے یہ بھی یہ تو آپ کا ہے کمینے کو معلوم ہی نہیں تھا شیر نے کہا واہ لومڑی واہ یہ ہے صحیح فیصلہ ارے تو یہ بتا کہ تجھے اتنا اچھا فیصلہ کرنا کس نے سکھایا ہے کہاں سے تو سیکھتی آئی اتنا اچھا فیصلہ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے جناب اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے یعنی حالات اور وقت کا تقاضہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر صحیح فیصلہ میں کروں گی تو میں بھی بھیڑیے کی طرح ماری جاؤں گی اس بھیڑیے کی کٹی ہوئی گردن نے مجھے حالات سے سکھتا کرنا سکھلا دیا ہے بھوکا رہنا گوارہ کرنے پر مجدور کر دیا ہے لیکن اپنے آپ کو بچانا یہ ہم نے ضروری سمجھا ہے تو اب یہ بتاؤ یہ بھیڑیہ اقل منت تھا یہ لومڑی اقل منت تھی حق بات بول کر سچ بات بول کر بھیڑیے نے اقل مندی کا ثبوت دینا چاہا لیکن کیا ہوا مارا گیا اور لومڑی نے فیصلہ غلط ضرور کیا تھا لیکن وقت کا تقاضہ یہ تھا کہ پہلے اپنے آپ کو تو بچاؤ اگر کچھ ایسا فیصلہ کیا تو جب ہم ہی نہیں رہیں گے تو فیصلہ کرنے سے فیصلہ کیا ہے تو میرے بھائیوں لومڑی نے اقل منتی کا ثبوت دیا اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور کہا کہ سارے جانور آپ کیا آپ جنگل کے راجہوں کھائیے تو شیر کو یعنی تعریف کر دی آج یہی تو ہو رہا ہے جو تعریف کر رہا ہے وہ گنگا میں نہاں رہا ہے وہ واشنگ مشین میں دھلکے نکل رہا ہے اور جو تعریف کے پل نہیں آپ دیکھئے عقل دیکھئے آپ کیسی ماری گئی اور میڈیا والوں کی بھی عقل دیکھو کیسی ماری گئی جو اپنا جسم چھپا کر اسکول جا رہی ہے اس پر ہنگامہ کر رہے ہیں لفراں خڑا کر رہے ہیں جو ایک سماج کو سب بھے بنانے میں مدد کر رہی ہے اس کے لئے ہنگامہ ہو رہا ہے اور جو اپنے کپڑے اتار رہی ہے اس کو پدم شریعہ وارڈ دیا جا رہا ہے عقل دیکھئے آپ عقل یہ ہے آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے نا کس کو نام نہیں لوں گا یہ اتنے مہتوپور لوگ نہیں ہیں کہ میں ان کے لئے اپنی دو دو پانچ پانچ کروڑ کی تقیر بیکار کریں گے یہ اتنے مبارک لوگ نہیں ہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت بڑی ہستی ہے ان کا نام لینے سے پہلے وضو بنا لینا چاہیے تب ان کا نام لینا چاہیے لیکن پھر سوچتا ہوں ان کا نام لینے سے کہیں وضو نہ ٹوڑ جائے یہ اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں کہ ان کا نام لے کر ہم اپنی کروڑوں کی تقیر بیکار کرنے قرآن و حقیث کی تو کوئی خیمت ہوتی ہی نہیں ہے تو ہم ایسی چیز کو کیوں بیکار کریں نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائیو ہجاب کپڑا پہننا ارے وہ کپڑا جو سیتا جی نے راور جب ان کو لے کے بھاگا ایسی پوزیشن میں بھی ان کا ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا رابڑ اور جب لکشمن نے وہ نتھنی اٹھائی اور ہنومان نے کہا کہ چپل اوڑنی سب کچھ پہچان گئے تو یہ ناک میں پہننی والی نتھنی کیوں نہیں پہچان پائے تو لکشمن نے کہا تھا کہ سیتا جی میرے بھائی کی رام کی پتنی ہے اور میں نے آج تک اپنی بھاگی کا چہرہ نہیں دیکھا جس پرکے وہ ہندو دھرم نے اتنا زیادہ سویکارہ ہو کہ رام چندرگی کی پتنی سیتا جی کا چہرہ رام کے چھوٹے بھائی لکشمن میں نہ دیکھا ہو سب سے سماج کی ساپنا کپڑا کرتا ہے عورت اس وقت سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے جب وہ سب سے زیادہ کپڑا پہنے ہوئے ہو اور سنو جو عورت جتنا زیادہ کپڑا پہ جسم پر پہنے گی وہ اتنی ہی زیادہ سپھے اور تہذیب والی کہلائے گی اور جس عورت کے جسم پر جتنے شاٹ کپڑے ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ سماج کے لئے کلنک ہوگی اور داکار بنانے والی ہوگی اور وہ امیر باپ کی بیٹیاں یہ بھی سن لو یہ بھی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہو جو جتنا امیر ہوگا باپ ایک پہچان نوٹ کر لو جس کا جو باپ جتنا امیر ہوگا جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا آپ اس امیر باپ کی بیٹی کو اتنی ہی شاٹ کپڑوں میں دیکھوگے اتنی ہی کم کپڑوں میں دیکھوگے بازاروں میں پھرنے والی اپنی ٹانگیں دکھانے والی اپنی لان دکھانے والی اسکلٹ پہننے والی اور بلاوچ پہننے والی لڑکیاں جس کے جسموں پر جتنا کم کپڑا ہو آپ سمجھ لینا کہ یہ اتنی ہی پڑے باپ کی بیٹی ہے یہ اتنی ہی امیر باپ کی بیٹی ہے کل تک ہی امیر لو ہم غریبوں کی لڑکیوں کو نچاتے تھے اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا ہے کہ آئے امیرو تم امیر ہونے کے بعد بھی تم اپنی لڑکیوں کو کھل کپڑا نہیں پہنا پا رہے ہو ہم نے تمہاری لڑکیوں کو ننگا کر دیا ہے جو چاہتا ہے تمہاری لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے جو چاہتا ہے ان کے گال پر ان کے ہوتوں پر ان کے پیروں پر ان کی ران پر ان کی کمر پر ان کے جسم پر نظر ڈال لیتا ہے ایک رکشہ چلانے والا ایک حقیر درجے کا آب بھی تمہاری امیر کی بیٹی کو آنکھوں سے دیکھ رہا اور دیدار کر رہا ہے اور اپنی آنکھوں کو سیکھ رہا ہے ان کے دیدار سے اللہ نے یہ سزا دی ہے ان امیروں کو ان کی بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے یہ قلبِ الفاظ ہے چودریوں تمہیں سننا پڑے گا سرمایہ داروں تمہیں سننا پڑے گا اگر تم سردار ہو اپنے سماج کے تو تمہیں سننا پڑے گا یہ قربی بات ضرور ہے لیکن حقیقت ہے اور سچی ہے تو میں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا جب تک میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ پاور مجھے شریعت نے دیا ہے اسلام نے دیا ہے محمد الرسول اللہ کے پاور نے سے ہمیں ملا ہے قرآن و حدیث کی طاقت نے ہمیں دیا ہے اور اس حق کو ہم سے کوئی نہیں چھن سلسل یہ مسجد کا چندہ ہو رہا ہے کچھ لوگ چادر لے کر آپ کے بیچ جا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میری بھی کچھ بات رکھ لیجئے حدیث کے الفاظ ہے مم بنا لاللہ مسجداً بناللہ لہو بیتاً فی الجنہ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا یعنی جنت میں اللہ اس کا گھر بنائے گا تو آپ سے گزارش ہے ڈسٹرپ نہ کرتے ہوئے دیکھئے یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں کہ بیچ میں بولنا حالانکہ تقریر کے بعد ہونا چاہیے تھا لیکن اب آپ کو میں تھوڑا سا پرمیشن دے دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسپیش دیتے تھے بولتے تھے تو صحابے کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے یہ ہم اور آپ کے کلیجے اور دل ہیں کہ بات کر رہے ہیں ادھر نوڈ گینے جا رہے ہیں کرنسی گینی جا رہی ہے اور اس کی پیسوں کی آواز بولنے والے کے کان تک آ رہے ہیں یہ ہمارے دل اور گردے ہیں جو اتنا بڑا کارنامہ ہم انجام دے رہے ہیں ورنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب نبی بولتے تھے تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے کہ کہیں قرآن کی بات نہ نکل جائے کہیں ڈسٹرپ نہ ہو جائے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات سننے سے محروم رہ جائیں یہ سوچنے والی بات ہے آئندہ جب جلسہ آپ کریے گا تو ان لیڈیز کو عورتوں کو بہت دور ان کا انتظام کریے گا اتنی دور کہ ان کی آواز جلسے گاہ تک نہ آسکتا جب آپ اپنی عورتوں سے خوش نہیں ہیں جب وہ گھر میں چپ نہیں رہتی ہیں تو یہاں چپ رہیں گی آپ نہیں جانتے ہیں عورت کیسا ٹرانجسٹر ہے یہ بند ہو ہی نہیں سکتا ایک عام کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں باتیں کر رہی تھیں ایک عام ٹوٹ کے گر گیا ایک عورت بولی یہ کیسے گر گیا اوپر سے کیسے گر گیا دوسری عورت کچھ بتا نہیں والی تھی کہ عام خود بولا تم دونوں کی باتیں سنسن کے پک گیا اس لیے گر گیا یہ حال ہے عورتوں کا اور جلسے کے بغل میں آپ نے ان کو لاکھیں کھڑا کر دیا آج تو موقع ملا ہے ان کو اپنی ساری دکھانے کا چپل دکھانے کا پرس دکھانے کا آج تو بتا رہی ہوں گی ہم پھلا دکھان سے لائے تم بھی پھلا دکھان پر چلی جانا آج تو موقع ملا ہے ان کو اور اتنا اچھا موقع بیچاری کہاں مولانا جرجیز کی تقید سننے میں لگائیں گی اتنا اچھا موقع چھوڑ دیں گی آج مشلیاں نہیں بکیں گی تو کب بکیں گی دیکھ رہا ہے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں بس وہ سکرین پر دیکھنے آئی ہے کہ ہاں کوئی ہے مولانا جو بولتا ہے بس بس ہی سننے آئی ہیں میری ماں بہنوں کو سن لو تھوڑا سا اب تو سیریل دیکھتی ہوگی اس لئے سمجھ رہی ہوگی تھوڑی بہت میری بات عورتیں آج کل سیریل بہت دیکھتی ہو سیریل دیکھ دیکھ کے ہی تو حکومت کر رہی ہے ایک ناٹک بناتی تھی آج منتری بنی بیٹھی ہے ساز بھی کبھی بہو تھی تو میرے بھائیوں میں کہہ یہ رہا تھا کہ عقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے آپ کو بچائے جب آپ بچو گے تبی مسلحت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اندر چار گناہ پائے جاتے ہیں لیکن چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں دیکھئے جبکہ برائیاں چاروں ہیں کہا اللہ کے رسول میرے اندر چار برائیاں پائے جاتی ہیں لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا ہے آپ کہیں تو ایک چھوڑ دوں گا تو آپ نے کہا پہلے بتاؤ تو کہ کیا ہیں وہ چار برائیاں کہا اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں شراب پینے کے بعد پھر میں زنا کرتا ہوں زنا سے بھارک ہوتا ہوں تو پھر میں چوری کرتا ہوں آپ نے کہا اور چوتھی برائی کہ چوتھی بہت چھوٹی ہے کہا کیا کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں یہ چار برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں اب آپ بتائیے آپ کی کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں تو اللہ کے رسول کو چاہیے تک کہنا چاہیے نہیں چاروں اسلام میں حرام ہے چاروں چھوڑو لیکن آپ نے کہا کہ چاروں کہہ دوں گا تو وہ ایک بھی نہیں چھوڑ پائے گا ابھی وہ یہ تو کہہ رہا کہ ایک چھوڑ دوں گا اگر میں کہہ دوں سختی کر دوں گا تو غصے پہ بھاگ جائے گا نہیں نہیں ہم چاروں نہیں چھوڑ پائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہے آیا ہوا شکار ہاتھ کے نکل جائے گا دیکھئے مسلحت دیکھئے کیا حکمت دیکھئے جبکہ حرام چاروں ہیں شراب بھی حرام زنا بھی حرام سوری بھی حرام چھوڑ بھی حرام لیکن اللہ کے رسول نے چاروں سننے کی بات کہا ایک چھوڑ سکتے ہو کہاں 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 پھر جھوڑ چھوڑو ہستہ پڑی تیزی کر کے آپ نے کہا کیوں حاضر ہے کہاں میں تو آپ کو بڑا قلبن سمجھتا تھا آپ شراب چھوڑواتے تو میرے لئے مشکل ہوتا زنا کہتے تو جس سے دوستی ہے میری لڑکی سے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا چوری چھوڑواتے تو مشکل ہوتا کیونکہ اسی پر میرا گزر بسر چلتا ہے چوری کرتا ہوں تو بچوں کو کھلاتا ہوں تو میرے لئے مشکل ہوتا آپ نے تو معامولی چیز بتا دی جھوٹ نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا یہ تو چھوڑی دوں گا میں میں تو بہت عقلمن سمجھتا تھا لیکن آپ نے تو معامولی چیز بتائی تھا ٹھیک ہے ہاتھی ہے ہاتھ بلائی اپنا آپ نے ہاتھ بلائیا اس نے ہاتھ بلائیا اور کہا